السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ اور آج ہم جس مزاج پر بات کریں گے وہ ہے جی تر مزاج آسابی مزاج تو اپنی ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تبوسیحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو دوستو ہم نے بار بار یہ تذکرہ کیا کہ جب تک کوئی چیز اپنے مدار میں رہتی ہے اپنے مزاج میں رہتی ہے وہ صحت مند رہتی ہے اور اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنے مزاج سے یا اپنے مدار سے ہٹ جاتی ہے تو آج ہم پڑھیں گے کہ آسابی مزاج کی پہچان کی کیا علامات ہیں اور ہم کن ذرائع سے آسابی مزاج کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ تباہی ہے یا غیر تباہی ہے دوستو آسابی مزاج طریقہ مزاج بلغمی مزاج یہ بچوں کا تباہی مزاج ہے کیونکہ جس طرح ہم ایک درخت کو پانی دیتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے پھیلتا پھولتا ہے اسی طرح بچوں کو آسابی مزاج کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے رتوبات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بڑھنا ہے پھیلنا پھولنا ہے ان کی پرورش ہونی ہے ان کی گروتھ ہونی ہے ان کا قد بڑھنا ہے ان کی ہڈیاں بڑھنی ہیں تو اس لئے ان کو رتوبات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر یہ مزاج خود بچوں کے لئے غیر تباہی ہو جائے رتوبات حد سے زیادہ ہو جائیں تو بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں اور رتوبات حد سے کم ہو جائیں تو پھر ان کو قبض ہو جاتی ہے یا پیچش ہو جاتی ہے اسی طرح مرد ہو گئے یا عورتیں ہو گئیں وہ اگر اصحابی مزاج میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ مزاج ان کے لیے مرد کا مزاج ہے تو اب ہم وہ علامات بتا رہے ہیں جو کہ اصحابی مزاج کی یا تری والے مزاج کی غیر طبعی علامات ہیں یہ علامات بچوں کے لیے بھی وہی ہوں گی عورتوں کے لیے بھی وہی ہوں گی مردوں کے لیے بھی وہی ہوں گی یعنی پہچان ایک ہی ہو گے جب کوئی فرد بچہ بڑھا بڑا مرد عورت اصحابی مزاج کے غیر طبعی پن میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پشاب زیادہ آتا ہے بار بار آتا ہے رنگت میں سفید آتا ہے یہی رتوبات بڑھ کر جب میدے میں جمع ہو جاتی ہیں تو تضاب کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی غزہ حضم نہیں ہوتی تبخیرے میدہ ہو جاتا ہے شوگر ہو جاتی ہے مٹاپا ہو جاتا ہے عورتیں ہیں تو لیکوریا ہو جاتا ہے مرد ہیں تو جریان ہو جاتا ہے بچے ہیں تو اسحال ہو جاتے ہیں موشن ہو جاتے ہیں الٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں آوائل عمر میں ہی مٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے شوگر ہوتی ہے تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ آسابی علامات کا پہچان کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں عام انداز میں سمجھ لیں کہ اگر آسابی مزاج ہے بلغمی مزاج ہے تو اس کو خوشک محول دے دیں ٹھیک ہے جی تو بلکل صیحت ہو جائے گی یعنی اگر الکلی ہے تو سودا بڑھا دیں ٹھیک ہے سوری الکلی ہے تو ایسیڈ بڑھا دیں بلغم ہے تو سودا بڑھا دیں ٹھیک ہے تو صیحت ہو جائے گی یعنی اس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آسابی مزاج غیر طبع ہو گیا ہے تو ہر قسم کی کاربو ہائیڈریٹس اور بلغمی غزائیں بند کر کے ایسیڈ یا پروٹین یا سوداوی غزائیں دی جائیں تو یہ مزاج اپنے اتدال پر آ جاتا ہے باقی آگے جو گہرائی میں ہوتے ہیں وہ مالجین کا کام ہے ٹھیک ہے یعنی آسابی غدی ہے تو اس کا علاج آسابی ازلاتی ہے اور اگر آسابی ازلاتی مزاج ہو گیا تو اس کا علاج ازلاتی غدی ہے یہ عمومی ماحول ہے اصول ہے جیسے ایک بس ہے اور اس کا ایک گیٹ جو ہے وہ ڈریور والی کے پاس بھی ہوتا ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے لیکن درمیان والا گیٹ جو ہے وہ ہمیشہ بند رہتا ہے اور ایک ہی گیٹ جو ڈریور کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہی استعمال کیا جاتا ہے خدا نہ خاصتہ گاڑی میں کوئی آگ لگ جاتی ہے کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر ڈریور والی سائٹ کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے اور جو درمیان میں دروازہ ہوتا ہے اس کو بھی کھول دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اسے نکل کر اپنی جان بچا سکے اتروں گا اور سوار ہوں گا تو کوئی اس کو سوار نہیں کراتا ہمیں معلوم ہوا کہ جو درمیان والا بس کا گیٹ ہے وہ صرف امرجنسی میں استعمال ہوتا ہے تو یہی صورتحال جو ہے ایک انسانی جسم پہ بھی اپلائی ہے کہ اگر آسابی امراض جو ہے عمومی ہیں تو ان کا علاج ازلاتی ادویہ سے کیا جاتا ہے یعنی آسابی اوڈی ہے تو آسابی ازلاتی تحریک سے ہوگا اور آسابی ازلاتی ہے تو ازلاتی ازلاتی سے ہوگا لیکن اگر یہاں پر کوئی امرجنسی بن جاتی ہے خدا نخواستہ جیسے کسی مریض کو حیضہ ہو گیا امرجنسی بن گئی تو اب امرجنسی میں مریض کی جان بچانے کے لئے اس کا علاج غدی ازلاتی سے بھی کیا جاتا ازلاتی تحریک میں امرجنسی بن گئی مریض کا جسم تھنڈا ہو رہا ہے اور وہ ایکسپائر ہو سکتا ہے امرجنسی ہے تو ایسی صورت میں ازلاتی 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 غدی سے لے کر غدی ازلاتی تک اس کا علاج ہوتا ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر صورت میں ازلاتی کا علاج غدی ازلاتی سے ہی کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آنے والا ہر مریض ہی امرجنسی ہوتا ہو ہر مریض ہی ہیزے کا ہوتا ہو تو اس لیے ہم ان کی بات مان لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی اصابی ازلاتی کا علاج غدی ازلاتی ہے کیونکہ جناب آپ کے پاس ہر مریض امرجنسی دنیا ہو یا انسانی جسم ہو ترتیب ہر جگہ قائم ہے ایک امومی اصول ہے ایک امرجنسی اصول ہے کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے اس کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک امرجنسی دروازہ بھی ہوتا ہے تاکہ خدا نہ خاصہ کبھی امرجنسی بن جائے تو اس مین گیٹ پہ کوئی ایسے چیز ہے یا امرجنسی دروازے پر بھی تو اس سرنگ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جان بچائی جا سکے تو طبیب جو ہے حکمت دنائی کا نام ہے کسی ایک جگہ پہ اڑ جانے کا نام حکمت یا دنائی نہیں ہی